میں گرامین سکولوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے جیون کاؤشل پر کلاسز لیتا ہوں کچھ سوال جو سوڈنس اکثر پوچھتے ہیں وہ ہیں پڑھتے وقت نیت کیوں آتی ہے؟ جو پڑھتے ہیں وہ یاد کیوں نہیں رہتا؟ امتحان سے پہلے تناف کیوں ہوتا ہے؟ امتحان میں اگر دو سوالوں کے جواب نہیں آتے تو ٹینشن ہو جاتی ہے اور پھر جو آتا ہے وہ بھی بھولا جاتا ہے کیا کریں؟ اسفلتہ کے بھے سے کچھ نیا کرنے میں بڑا ڈر لگتا ہے اسفلتہ کے ڈر کو دور کیسے کیا جائے؟ اب ابحابہ کیا دوست جب آلوچنا کر دیتے ہیں تو بہت تناف ہو جاتا ہے اس سے کیسے نپٹا جائے؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگزام کی ٹینشن کے قارن دھیان بنا رہتا ہے تو کیا ٹینشن ہونا اچھا ہے؟ ان سوالوں میں جو سیکھنے، پڑھنے، یاد کرنے اور امتحان سے سمبندت سوال ہیں ان کو تو میں ہماری سوپر لرنر کیسے بنے ویڈیو شرنکلا میں سمجھا چکا ہوں جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش کالاتیت کوشل میں دیکھ سکتے ہیں یہاں میں بات کرنا چاہوں گا تناف پر ان سبھی سوالوں میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں جو تناف پون پرستتیاں ورنیت کی گئی ہیں ان سبھی میں ہمارے اندر جو جیو رسائنک پرتکریائیں ہورمونل ریاکشنز ہوتے ہیں وہ سمان ہیں ڈیلی لائف میں جب ہم کہتے ہیں آج کل تو بڑا تناف ہے تب ہم کلنیکل ڈپریشن جیسی سیریس پرابلم کے بارے میں بات نہیں کر رہے کلنیکل ڈپریشن میں ایک وقتی آنند محسوس کرنے کی شمطہ کھو دیتا ہے جس کو انہیڈونیا کہتے ہیں کلنیکل ڈپریشن کے کئی کارن ہو سکتے ہیں جیسے کی مستشک میں چوٹ یا گھاؤ یعنی لیجنز ان دو برین تھائیرائٹ گلائنڈ کا ٹھیک سے ناکام کرنا کچھ انوانشک کارن یا شریر میں کوئی انے راسائنک سنتولن کی پرابلم ہورمونل ایمبیلنس کلنیکل ڈپریشن جیسی گمبیر مانسک ستھیتی کے لیے آپ کو جلد سے جلد ڈاکٹر یا منویگیانک کی صلاح لینی چاہیے ایسی مانسک عوستہ کو اندیخہ بلکل نہیں چھوڑنا چاہیے ان ویڈیوز میں ہم روز مرہ کے تناو کی بات کر رہے ہیں ڈپریشن کی نہیں تو آئیے اس تناو کو سمجھتے ہیں اس بیل کو اصلی تناو ہے یہ جینے اور مرنے والی پرستیتی میں ہے ایسی پرستیتی میں اس کا شریر کیبل دو چیزیں کرنے کے لیے تیار ہے لڑو یا بھاگو اس کے شریر میں ایسے رسائنوں کا پرواز شروع ہو چکا ہے جو کیبل اس کے لڑنے یا بھاگنے والے انگوں میں ارجا دے رہے ہیں اور باقی سبھی شاریرک پرکریہوں جیسے پاچن پرکریہ کو بند کر رہے ہیں آخر کیبل اگر زندگی رہی تو پاچن پرکریہ کی ضرورت پڑے گی نا جب جان کا خطرہ ہے تو کیبل بھاگنا یا لڑنا یہی ضروری ہے اور ایسی تناو پرستیتی میں اس بیل کا مستشک اور شریر رسائنوں کے پرواز سے بھاگنے یا لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے جب ہم تناو گرست ہوتے ہیں تو ہمارے شریر میں بھی یہی ہوتا ہے ہمارے دماغ کو تناو جان کا خطرہ لگتا ہے اور وہ کچھ رسائنوں کے ذریعے شریر کو لڑنے یا بھاگنے کے لیے تیار کرتا ہے اگر ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے تو فرق نہیں پڑتا مگر اگر ہم نرنتر تناو گرست رہتے ہیں تو یہ لڑنے یا بھاگنے والے رسائنوں کا ادھک ماطرہ میں پرواز ہمارے سواست پر ناکاراتمک پرواز ڈالتا ہے ہمیں ہائی بلڈ ٹریشر ہائپر ٹینشن موٹاپا آدھی بیماریاں ہو سکتی ہیں ایک اور بات جانوروں کو تناو تب ہی ہوتا ہے جب ان کو واسطہ میں جان کا خطرہ ہوتا ہے پرنتو ہم منوشیوں کو منووگیانک اور کالپنک چنتاؤں سے بھی تناو ہو جاتا ہے جبکہ ان منووگیانک پرستیوں کا جان کے خطرے جیسا کوئی پرنام ممکن نہیں ہوتا پرنتو ہمارے شریر میں کیول سوچی گئی چنتاؤں سے بھی انہی رسائنوں کا پرواز شروع ہو جاتا ہے جو ہمارے شریر کو لڑنے یا بھاگنے کے لئے تیار کرتے ہیں اور جن کا ہمارے سواست پر بہت برا پرابہ پڑتا ہے شاید آپ نے کبھی ایسا بھی محسوس کیا ہوگا کہ اگزام یا انٹرویو سے پہلے ہمیں تھوڑی چنتہ ہوتی ہے مگر یہ چنتہ اچھی صد ہوتی ہے کیونکہ اس چنتہ کے کارن ہی ہم ایک فوکس طریقے سے تیاری کرتے ہیں یعنی کہ تھوڑا تناو شاید اچھا ہے مگر لمبے عرصے کا تناو ہانی کا رکھ ہے تناو کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں ہمیں تناو تب ہوتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ جن پرستیتیوں کا سامنا ہم کر رہے ہیں ان سے جوجنے کی شمتہ ہم میں نہیں ہے تناو کا ہم پر اثر سکاراتمک ہوتا ہے یا نکاراتمک یہ نربھر کرتا ہے کہ تناو پون پرستیتی میں ہماری پرتکریہ کیا ہوتی ہے تناو پون پرستیتیاں یا تو ہمیں بہبیت کرتی ہیں جس کو انگریزی میں threat response کہتے ہیں خطرے کی پرتکریہ یا پھر تناو پرستیتیاں ہم کو للکارتی ہیں جس کو انگریزی میں challenge response کہتے ہیں یعنی چنوٹی پرتکریہ کہنے کا مطلب ہے تناو کی پرستیتی میں ہماری سوچنے کی عادتیں habits of the mind پر نربھر کرتا ہے کہ تناو کا ہم پر کیا اثر پڑے گا اگر تناو ہمیں بہبیت کرتا ہے تو ہمارا مستشک ہمارے شریر میں ایسے ہارمونز کا پرواہ شروع کر دیتا ہے جو شریر کو لڑنے یا بھاگنے کے لئے تیار کرتے ہیں جیسے اس بیل کے ساتھ ہو رہا تھا اور ان کا لگاتار پرواہ صحت کے لئے ہانکارک ہوتا ہے مگر اگر تناو پون پرستیتی کو ہم ایک چنوٹی کی طرح لیتے ہیں تو ان ہارمونز کا پرواہ بہت تھوڑے سمیں کے لئے ہوتا ہے جو کی ہمارے فوکس اور اٹینشن کو بڑھاتا ہے اور پھر ان ہارمونز کا اثر ختم ہو جاتا ہے کچھ ویسے ہی جیسے جب ہم ویعایام کرتے ہیں تو کچھ سمیں کے لئے ہمارے خون میں آکسیجن بڑھنے کے کارن ہمارے شریر میں اوڑ جا بڑھ جاتی ہے اور ہم اتصاہت محسوس کرتے ہیں تناو پون پرستیتیاں ادھیک تر کم سمیں کے لئے رہتی ہیں مگر ہمارا ناکاراتمک چنتن کی کچھ برا ہی ہوگا اور بار بار دہراتے نراشہ جنک وچار جن کو انگریزی میں رومینیشن کہتے ہیں تناو کی عبدی کو بڑھا دیتے ہیں پھر اگر ہم اور نیگٹیو سوچنے لگتے ہیں جیسے کی ایسا تو کیول میرے ساتھ ہی ہوتا ہے میں تو ناقابل ہوں میرے تو بھوش میں بھی کوئی امید نہیں تو یہاں سے ڈپریشن کا خطرہ شروع ہو جاتا ہے یہی نہیں مانع ہونے کی جو ایک بہت بڑی دین ہے ہماری کلپنا اور ہماری سوچ کے بارے میں سوچ تناو کے وقت یہ ایک ابھیشاب بن سکتی ہیں کیونکہ جیسا میں نے پہلے بتایا تناو چاہے اصلی ہو یا کلپت پرتکول ہارمونز کا پرواد دونوں ہی ستھیوں میں شروع ہو جاتا ہے یعنی کی ہمارا شریر اصل یا کالپنک تناو میں انتر نہیں کرتا ہم سبھی اپنے اندر اپنے سے باتچیت کرتے رہتے ہیں اس باتچیت سے ہی ہم اپنی زندگی کے انوبوہوں کی ویاکیا انٹرپیٹیشن اپنے لیے کرتے ہیں زندگی کے گلاس کو کیا ہم آدھا کھالی یا آدھا بھرا دیکھتے ہیں یہ ہماری اس مانسک باتچیت منٹل چیٹر پر ہی نربھر کرتا ہے ناکاراتمک مانسک باتچیت نراشہ بادی سوچ کی کچھ برا ہی ہوگا اور پھر ان کا بار بار دہرانہ ہمیں کروڈھت کر دیتا ہے اور پھر کروڈ روش میں پریورتت ہو سکتا ہے انگر can turn into rage نراشہ بادی سوچ کے کارن ورطمان پرستیتی اتنی بھاری محسوس ہونے لگتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کاش ہم کہیں اور ہوتے پھر کہیں اور نہ جا پانا ہمیں اور کروڈھت کر دیتا ہے اب اگر ہمیں کنٹھا پیدا ہو جاتی ہے تو ہمیں لگنے لگتا ہے کہ لوگ وشواس پات رہی نہیں ہیں پھر یہ بھاونا اتنی بڑھ سکتی ہے کہ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ لوگ ہمارے خلاف ساجش رچ رہے ہیں مول بات ہے کہ تناوپون پریستیتی اسلی یا کالپنک کا ہم پر اثر ہماری سوچ سے کم یا زیادہ ہو سکتا ہے آگے آنے والے ویڈیوز میں ہم سمجھیں گے کہ کسی بھی پریستیتی میں جو ہمارے پہلے سوابھاوے کچار ہوتے ہیں instinctive thoughts وہ ہماری بچپن سے وکست ہو رہی سوچنے کی عادتوں کے انسار positive یا negative ہوتے ہیں اور جیسا ہم نے دیکھا اگر ہماری یہ سوابھاوک سوچ ناکاراتمک ہے تو یہ تناو کو اور بڑھا دیتی ہے ان پہلے سوابھاوک بیچاروں پر ہمارا نیانترل بہت کم ہوتا ہے مگر اچھی خبر یہ ہے کہ ہم دیرے دیرے اپنے مستش کو train کر سکتے ہیں اس سوابھاوک ناکاراتمک بیچار کے اوپر جو بیچار آتے ہیں ہم ان کو کنٹرول کر اپنے تناو کو کم کر سکتے ہیں اگلے پرکرن میں اس سوابھاوک سوچ کو تھوڑا گہرائی میں سمجھتے ہیں